قوم کے لیڈر کا جیل سے قوم کے نام پیغام چیئرمین عمران خان کا جیل سے ساری قوم کے نام پیغام ہے قوم الیکشن کی تیاری کرے میری ساری سیاسی جدوجہد پر امن اور آئین اور قانون کی سر بلندی کے لیے رہی ہے ہم صرف قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں آئین تندخابات کی تیاری میں پوری قوم کو میرا یہی پیغام ہے کہ کسی بھی طرح سے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں اور پور امن رہیں اور سیاسی جدوجہد جاری رکھیں جسٹس اجازل احسن کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط کمیٹری کی منظوری کے بخیر بینچ فکسنگ کا الزام چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اتفاق کیا تھا کہ میلٹری کورس پیسلے کی اپیل ساتھ رکنی بینچ سنے گا اور ساتھ سینئر ججز کو شامل کیا جائے گا اگر کسی جج نے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا تو اس سے اگلے سینئر جج کو بینچ میں شامل کیا جائے گا جسٹس اجازل احسن کے ریجسٹار کو لکھے گئے خط میں انکشاف امن کورٹ کے نام پر دھوکہ وکلا کو جیل داخل ہونے سے روک دیا گیا فرد جرم کی کاروائی بھی عدالت میں چیلنج چیئرمین تحریک انصاف و ثابت وزیراعظم امنان خان کی غیر قانونی قیعت کو آج ایک سو اٹھائیس روز گزر گئے ہیں امنان خان کے خلاف عدالتیں یا تو کیس ہی نہیں سنتی یا سن کر فیصلے محفوظ کر لیتی ہیں اور اگر محفوظ فیصلے جاری ہو ہی جائیں تو حکام ان پر عمل دنامت نہیں کرتے یہی رویہ سائپر کیس کے اوپن ٹرائل کے سلسلے میں نظر آ رہا ہے آج چیئرمین امنان خان کے وکلا فیملی اور میڈیا کو اڈیالا جیل میں داخلے سے روک دیا گیا جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور خصوصی عدالت کا بھی یہی حکم تھا کہ سائپر کیس میں میڈیا فیملی اور پبلک کو آنے کی جازت ہوگی دوسری جانب چیئرمین امنان خان کے وکلا نے آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں خصوصی عدالت کے چار دسمبر والے حکم جس میں فرج جنگ کی کاروائی کا حکم تھا اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا ہے توشہ خانہ فوجداری کیس کا فیصلہ محفوظ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج چیئرمین امنان خان کی توشہ خانہ فوجداری کیس میں سزا محفوظ کر لیا ہے اس کیس میں اگر امنان خان کے درخواست منظور کر لی گئی تو ان کی نا اہلی کا فیصلہ بھی محفوظ ہو جائے گا امنان خان کی دہشتگردی کیسز میں زمانتیں منظور چیئرمین امنان خان کی آج نو مائی کی تین کیسز میں عبوری زمانتیں منظور ہو گئی ہیں سات ماہ بعد بھی پولیس عدالتوں میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی امنان خان کی زمانتیں منظور ہوئی ہیں کم ظرفی کی نئی انتہا عدد کیس قابل سماد قرار چیئرمین امنان خان کو توڑنے کے لیے ان کا کم ظرف دشمن ان کے اہل خانہ تک پر حملہ آور ہے اسی سلسلے میں آج سلام آباد کے سیکشن عدالت میں امنان خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف درج ہونے والے گھٹیا ترین کیس عدد میں نکاح کو قابل سماد دیتے ہوئے امنان خان اور ان کی بیگم کو چودہ دسمبر کے نوٹسز چاری کر دیے ہیں الیکشن کمیشن کی تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہ دینے کی سازش روک دی گئی چیئرمین امنان خان کے وکیل نعیم حیدر بنجوتا نے اپنے ٹوئیچ میں بتایا ہم سے بلے کا نشان چھیننے کی ساری سازش پشاور ہائی کورٹ نے الٹا دی پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی کاروائی کرنے سے روک دیا ہے اور الیکشن شیڈیول دینے کا آرڈر دے دیا ہے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کا تھا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ہی رہے گا انشاءاللہ خدیجہ شاہ کے خلاف بدترین فستائیت کوئیٹا پولیس کی رفتار کر کے ساتھ لے گئی اپنے حق کے لیے تجاج کرنے والی خدیجہ شاہ پچھلے سات ماہ سے بدترین فستائیت کا نشانہ بن رہی ہیں عدالتوں سے زمانت منظور ہونے کے باوجود ان کو پنجاب حکومت نے نظر بند کر دیا تھا ابھی نظر بندی کا کیس عدالت میں چل ہی رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے نظر بندی کا نوٹیفیکیشن موطل کر کے خدیجہ شاہ کو کوئیٹا پولیس کے حوالے کر دیا دیشتگردی عدالت نے بھی رہداری ریمان کوئیٹا پولیس کے حوالے کر دیا حتیٰ کہ لاہور ہائی پورٹ بھی کچھ نہ کر سکی اپنی آئینی ذیمہ داریوں کا احساس رکھنے والے چیز جسٹس نوٹس کب لیں گے کیا ملک کی بیٹیاں ایسے ہی خوار ہوتی رہیں گی جنید اکبر خان کے خلاف جالی ایف آئی آر درج کرنے پر جرج کا پولیس کے خلاف بڑا حکم جوڈیشن مجسٹریٹ اپر چترال کا بڑا فیصلہ جنید اکبر خان تمام الزامات سے جس چارج اور ساتھ ہی جالی ایف آئی آر درج کرنے پر پولیس کے خلاف کاروائی کا حکم جاری مدائی دینار خان نے جج صاحب سے مخاطب ہو کر کہا جج صاحب مجھے پتا ہی نہیں اور نہ ہی میں نے جنید اکبر صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی میرا نام استعمال کر کے جالی ایف آئی آر درج کی گئی ہے ملک میں فستایت پہ خاموش رہنے والی سپریم کورٹ کیا اب نواز شریف کی تاہیات نہ اہلی ختم کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے سپریم کورٹ کے تاہیات نہ اہلی ختم کرنے کی جانب قدم بڑھنے لگے سپریم کورٹ نے تاہیات نہ اہلی کے معاملہ پر عدالتی فیصلے اور الیکشن کمیشن کی ترمین میں تضار پر نوٹس لے لیا تاہیات نہ اہلی کی مدد کے تاہیون کے معاملے کو لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا گیا کیس کی سمات جنوری دو ہزار چوبیس میں ہوگی نون لیگی ورکر فرہاد علی شاہ کو ایکسپارڈ نگران حکومت میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب لگا دیا فرہاد شاہ کو اس سے پہلے نو مائی کے کیسز میں سپیشل پروسیکیوٹر بنایا ہوا تھا جس کا کام پی ٹی آئی کے بے گناہ لوگوں کو چھوٹے کیسز میں زیادہ سے زیادہ بہانے لگا کر اندر رکھنا اور ان کی زمانتیں نہ ہونے دینا تھا پنجاب میں نگران حکومت مکمل طور پر نون لیگ چلا رہی ہے مگر الیکشن کمیشن سویا ہوا ہے لاہور میں پیپلز پارٹی کا موسم کی طرح ٹھنڈا جلسہ لاہور میں گزرشتہ روز پیپلز پارٹی نے جلسہ جیسی چیز کرنے کی کوشش کی جس کو عوام نے مکمل مسترد کر دیا نہ پولیس کی طرف سے رکاوٹ تھی نہ کوئی کریک ڈاؤن ہوا اس کے باوجود تقاریر کے دوران عوام کا رش ایک پارکنگ پلیس سے بھی کم تھا لاہور نے ثابت کر دیا لاہور صرف تحریک انصاف اور اندران خان کا ہے سارفین کے لیے بری خبر گیس مزید مہنگی ہونے کا امکان چیئرمین اوگرا نے ملک میں گیس مزید مہنگی ہونے کا امکان زاہد کر دیا چیئرمین اوگرا مسرور خان نے گیس ٹیریف بڑھانے کے معاملے کی سماعت کی سوئی نوڈرن نے گیس نرخوں میں دوبارہ 131 پیصد اضافہ مانگ لیا چیئرمین اوگرا نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا موقف سن لیا ہے اگلی سماعت پشاور میں ہوگی جس کے بعد سپارشاعت حکومت کو بجوا دیں گے گندم کی فصل میں کھارڈ ڈالنے سے قبل جوریہ کھارڈ کی قیمتوں میں اضافہ جب گندم کی فصل کے لیے کھارڈ ڈالنے کا موقع آیا تو قیمتوں کو پر لگنا شروع ہو گئے ایک ہفتے میں جوریہ کھارڈ کے تھیلے کی قیمت 449 روپے تک مزید بڑھ گئی جوریہ کی بوری 5100 روپے تک میں دستیاب ہے